آج ہم پڑھیں گے mid brain and hind brain کے بارے میں یہ کیا ہے یہ ہمارے brain کے ہمارے دماغ کے حصے ہیں جیسے آپ اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو red color میں دکھایا ہے اسے mid brain کہا جاتا ہے اور یہ جو blue color میں دکھایا ہے اسے hind brain کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری body میں بہت سارے systems ہوتے ہیں ان میں سے ایک system ہے جسے کہا جاتا ہے nervous system مطلب یہ کہ ہمارا آسابی نظام ہمارا nervous system brain اور spinal cord سے مل کے بنا ہوا ہے اور mid brain اور hind brain یہ فردر آگے اس کے parts ہیں اگر ہم mid brain کی بات کریں کہ mid brain کا کیا function ہے تو mid brain کے پاس reflex centers یا پھر ہم کہتے ہیں کہ relay center present ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ information کو filter کرنے کے بعد آگے higher brain centers کے پاس پھیج دیتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سی information ہے جس کو یہ filter کرتے ہیں تو اس میں visual auditory اور tiktile responses ہیں مطلب یہ کہ یہ sense organ سے جو messages آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور filter کرنے کے بعد آگے بھیجتے ہیں جیسے کہ visual کہاں سے آئے گا eyes سے auditory ہم کہہ رہے گا کہاں سے آ رہا ہے ears سے اور tiktile جس کے skin کے اوپر بہت سارے receptors present ہیں جو کہ touch کو response کرتے ہیں وہاں سے messages آئیں گے mid brain کے پاس اگر hind brain کی بات کی جائے تو hind brain کو ہم further divide کر سکتے ہیں further 3 parts میں وہ کون کون سے ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے گی یہ والا portion جو mid brain سے نیچے آ رہا ہے swelling اس کو کہا جاتا ہے ponds اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے cerebellum اور ponds کے نیچے جو تھوڑا سا swelling اس سے کم ہے لیکن آگے further جو rot کی shape میں آئے گا اور further spinal cord بنائے گا اسے کہا جاتا ہے medula oblongata اب اگر ہم ان کے functions کی بات کریں تو one by one ہم ان کے functions دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں cerebellum cerebellum جسے کہا جاتا ہے کہ یہ brain کا ہم کہتے ہیں کہ second largest part یا اس کا حصہ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری body میں بہت سارے functions کو coordinate کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری position کو maintain کرتا ہے دیکھتا ہے coordination کی بات کی جائے تو کیا ہے ربط جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں چلنا پھرنا دورنا بھاگنا تو اس میں ہماری body کے بہت سارے system involve ہیں ان system کو آپس میں coordinate کون کہا رہا ہے cerebellum اس کے علاوہ ہم روز مرہ بہت سی چیزوں کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر انہیں store کرتے ہیں اپنی memory میں تو learning اور memory storage for behavior میں بھی cerebellum involve ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو cerebellum ہے یہ کس میں involve ہے muscles کی coordination میں تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ کن میں best develop ہے تو یہ سب سے زیادہ develop ہمیں ملتا ہے birds میں کیونکہ birds ہیں ان کے skeletal muscles ہیں ان کی بہت ہی مطلب ان کا behavior بہت complex ہے تو اس لیے ان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ cerebellum بہت زیادہ develop ہے اس کے علاوہ اگر ہم second part کی بات کریں تو وہ ہے medulla oblongata ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ medulla oblongata جو فردر ہم کہہ رہے ہیں کہ rod کی طرح کا structure بنائے گا جو lead کرے گا آگے spinal cord میں medulla oblongata کیا کرتا ہے یہ بہت سارے involuntary actions کو control کرتا ہے involuntary actions کونسے actions ہیں یہ وہ actions ہیں جو ہمارے conscious control میں نہیں ہوتے مطلب یہ کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو نہیں کر سکتے جیسے کہ heart beat ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ دل کا دھڑکنا ہے blood pressure ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ contraction اور dilation ہے blood vessels کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو respiration sweating اور swallowing مطلب یہ کہ ہمارا جو breathing ہے ہم سانس لینے کا عمل ہے یا پھر اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہو آپ کو پسینہ آتا ہے یا پھر آپ کوئی food جو ہے کھاتے ہیں نگلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے اپنے conscious control میں نہیں ہوتی تو یہ والے جو actions ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ ہمارے conscious control میں نہیں ہیں انہیں involuntary actions کہا جاتا ہے اور انہیں کون کنٹرول کر رہے ہیں medula oblongata اس کے علاوہ ہم اس کے last part کی بات کریں وہ کیا ہے وہ ہے ponds جسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کہاں present ہے تو جیسے آپ اس diagram میں دیکھیں گے کہ جو ponds ہیں وہ کہاں present ہے وہ medula oblongata کے اوپر ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک bridge بنا رہا ہے connection بنا رہا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ bridge کن کے بیچ میں بن رہا ہے یہ bridge بنا رہا ہے cerebellum, medula oblongata اور cerebrum اس کے علاوہ ہماری body کے جو different rhythmic cycles ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سونے جاگنے کا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ sleep and wakefulness ہے اس کے علاوہ یہ ہماری breathing rate کو بھی control کرتا ہے تو students آج ہم نے پڑھا mid brain and hind brain کے بارے میں більp ہے انہوں نے پڑھا 내� ہیں ewerہ موات blocks واقعا ہے موات bike دیتے ہیں اب اس کے علاوہ ہے موسیقی